بھویں خوبصورتی کے لیے بنانا یا بال اکھڑنا اور صاف کرنا یہ بھی لانت والا عمل ہے اب سر کے بال سے ہم نیچے اتر رہے بھوہوں پر آ رہے مرد عموماً بھوہوں کی بال نہیں ستارتے اور شیطان نے کیا کہا شکلوں کو بدلوں گا مرد ہی اپنے شکلوں کو بدلتے جب داڑی صاف کرتے یہ بھی اس وعدے میں شامیر یادر کیا لیکن ابھی چونکہ عورتوں کا تذکرہ ہے اس لیے عورتوں کی بات کر رہا چہروں کو بدلنا بھووں کے بال اکھڑنا لانتی عمل ہے داتوں میں خوبصورتی کے لیے جگہ بنانا لانتی عمل ہے اسی طرح جو ہے جو خلا پیدا کرنا جو عورت دوسروں کی بھویں بنایا اور اس کی داتوں میں جگہ پیدا کرے وہ بھی لانتی ہیں لانت کا معلوم پتا ہے آپ کو لانت کا معنی ہے اللہ اسے مکمل خیر سے محروم کر دے اس کا مطلب ہوتا ہے لانت لانت تو تجھ پر کوئی اگر بولے تو اس کا مطلب ہے اللہ تجھے مکمل خیر سے اور رحمت سے محروم کر دے تو اللہ لانت کر رہا ہے تو کون ہے جو رحم کر سکتا ہے لانتی عمل آئیے سنیے عبداللہ بن حسود رضی اللہ عنہ ان کا ایک واقعہ آتا ہے نسائی کی روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ چہرے کے بال اکھارنے والیوں پر جسم گنانے والیوں پر داتوں میں جو ہے رگڑ کر جو کھلا کرنے والیوں پر وہ رگڑ رگڑ کے کھلا کرتے تھے رگڑ کرنے والیوں پر لانت فرمائیں کیونکہ ایسی عورتیں اللہ کی تقلیق کو بدلتی ہیں اللہ نے جیسا پیدا کیا جس صورت اور شکل پر اس کو بدلتی سنی لانت ہے واقعہ یوں ہوا ایک بار عبداللہ بن حسود رضی اللہ عنہ بیان دے رہے ہیں کہا لانت انہوں نے عورتوں پر قرآن کا درز دیتے تھے جو گوندے اور گندوائے لانت انہوں نے عورتوں پر جو نقلی بال لگا لانت انہوں نے عورتوں پر جو چہروں کی بال اکھاڑے ایک عورت درز سن رہی تھی گھڑ گئی دوسرے دن آئی کہ عبداللہ کل جا کے پورا خران پڑھ لی میں نے ایک جگہ بھی نہیں ملا جو تم لانت بھیج رہے تھے کتنی ہشار عورتیں تھے اس زمانے پورا خران تھا جب بھی وریفائی کیا کہیں بھی نہیں ہے اسی آیت تو چلو آج بہت آسان ہے آپ نیٹ پہ جائیے اور خالی دالی لانت تو مل لائیں کہاں کا خران میں آیا وہ زمانہ وہ نہیں تھا وہ حافظہ اور وہ تھا میں نے پڑھا کہیں بھی نہیں ملا تم نے کیسا کہا یہ تو کیا تو نے یہ نہیں پڑھی آیت سورہ حشر کے آیت میں ساتھ کا حصہ تو کہاں یہ تو پڑھا جنبی جو دے دے اسے لے لو اور جس سے نبی روک دے اسے رک جاؤ تو کہاں سن پھر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس نے اور یہ حدیث روایت کی کہ اللہ تعالی چہرے کی بال اکھارنے والیوں پر جسم گندانے والیوں پر داتوں میں رگڑ کے جگہ کرنے والیوں پر لانت فرمائیں کیونکہ ایسی عورتیں اللہ کی تخلیق کو بدلتی ہیں تو اس کے بعد اس عورت نے کہا لیکن میں تو تمہاری بیویو کیسا کرتے پاتی ہوں کیا کہا میں تو تمہاری بیویو ایسا کرتے پاتی اب یہ بات اس نے کیوں کہی نہیں مانگی غیرت جگہنے یا پوچھنے کے لئے سمجھ رہے ایسا تو انہوں نے کہا اگر وہ ایسا کرتی تو وہ میرے نکاح میں نہیں رہتی اگر وہ ایسا کرتی تو وہ میرے نکاح میں نہیں رہتی تھی چونکہ جس پر اللہ لانت کرے ویسی عورت صد کیسے رہیں گا ایک صحابی وہ میرے نکاح میں نہیں رہتی یہ صحابہ کا معاملہ تھا دین پر عمل کرنے کے اب میں آپ کو بتاؤں ایک بات عورتوں کے فیشن پرست ہونے کی عورتوں کے بےہا ہونے کی عورتوں کے ننگ دھڑنگ کپلے پہننے کی وجہ خود عورتیں نہیں ہیں یہ میرے اپنے بھائی ہیں یہ ان کے باپ ہے جن کی آنکھوں کا پانی مرا ہوا ہے یہ ان کے شہر ہے جن کی حیاء شرم آنکھوں کا پانی مرا ہوا دیوس ہو چکے ہیں یہ ان کے بھائی ہے جن کی آنکھوں کا پانی مرا ہوا ہے جس کے نتیجے میں عورتیں بگڑی ہیں غیر کا ذمہ دار مر جب بگڑتا ہے نا تو اس کے ماتیت عورت بگڑتی ہے یہ ہمارے مردوں کے آنکھوں میں چیز خوشنوم ہوئی جس لئے ہماری عورتیں بگڑی ہیں لیکن اس کا آرگز مطلب نہیں عورتیں بولے ہاں 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 ہم بج گئی کہ فیض بہن نے بول دی اب شہور اور باپ اور بھائی ذمہ دار ہیں آپ کی اپنی پکڑے نا جلیں گے تو آپ اپنا اس کو تو صرف نہ بولنے پر سزا ملیں گی کرنے والے کا طول ایک نے بھڑکایا دوسرے نے خون کیا تو بھڑکانے والے کو اس کے بھڑکانے کی سزا لیکن خون کرنے والے کو تو خون کیا اصل سزا ہے سمجھ رہے بات یہ مردوں کے دی وی ڈھیل کا نتیجہ یہ ہماری خواہشات کا نتیجہ جو ہم چاہتے ہیں دوسری عورتوں کو دیکھیں تو ہماری عورتوں کو ایسا دیکھ کے ہم کو برائی لگتا ہے تو اس گھر کے مرد دیوس ہے بے شرم بے حیاء ہے جس گھر کی عورتیں یہ ساری چیزیں کرتی ہیں بے پردہ فیشن پرستی اور ایسی چیزوں کو کھولے آم لوگوں میں کرتی ہیں یا ایسی چیزوں کو پسند کرتی ہیں تو کہاں میرے نکاح میں نہیں ہوتی اگر ایسا کرتی تھے تو چہروں کے بال نکالنا چہروں کے بال سے مراد بھویں ہیں یادر کی تو اس زمانے میں عورتیں بھووں کے ہی بال نکالتی ہیں اور عورتوں کو چہرے پہ صرف بھووں پر بال ہوتے ہیں سمجھے آپ تو بھووں کے بال نکالنا کتنا کامان ہو چکا ہے فیض بھئی کچھ بھی بول رہا آپ اتنا کڑک نہیں بولنا اسلام بہت نرم دین ہے اسلام میں بڑی آسانیاں ہیں اللہ خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند کرتا ہے میرے بال ایسا کارٹوک جیسے کھڑے ہو جارہے میرے دونوں بھویں جا کے مل گئی میرے بھویں ملنے کے بعد ادھر سے بھی اوپر جاری اچھا نہیں لگتا وہ میری بھویں بہت موٹی ہے تو مجھے بارک کاری کیسی بنا دینے گی اس کو بھووں کو کسی کی موٹے بھویں ہیں کسی کی موٹی پتلی ہے کسی کی بھویں بارک ہے اور آپ کو بتائے فطری طور سے بھی عورتوں کی بھویں اللہ نے مردوں کے مقابلے میں بہت بارک بنائی مردوں کی بھویں دیکھیں آپ کتنی چوڑی ہوتی نا عورتوں کے نہیں ہوتی آپ اپنی والدہ کی دیکھیں بہن کی دیکھیں بیٹی کی دیکھیں ایک پتلی ہوتی ہے اللہ تعالی خود جانتا کہ اس کو کیا چیز کی ضرورت ہے آپ کو معلوم مردوں کے مقابلے میں عورتیں ایک فیصد بھی نہیں جو ٹخلی ہوتی ہے بال جاتے ہیں مردوں کے بال جاتے ہیں عورتوں کے نہیں جاتے بال آپ نے کبھی کوئی عورت کو دیکھا کوئی عورت ہے اور اس کے بال چلے گا بیس سال کی عمر میں نہیں ملیں گا سوا بیماری کی اللہ کو پتا ہے اس کے ضرورت ہے آپ نے کبھی عورتوں کو دیکھا پورے جسم میں بال بھرے ویسا کوئی خصصہ سونا بالی بال بھرے رہے لیکن مردوں کو آپ دیکھیں کتنے ریچ کیس ہو جاتے کچھ مرد تو اتنے بال اتنے بال کی اگر بڑین میں گھر سے بھائی نکل دو وہ بلتے ہیں ہم در گئے تھے ہم نے کیا پر دکھا گئے پر ما شاء اللہ جسم پر بال ہوتے ہیں چونکہ مرد حیند کرتا مشکت اور بالوں کے نیچے سراغ ہوتے جسم میں جو کیا کرتے ہیں باڈی ٹیمپریچر کو مینٹین کرنے کے لئے پسینے کو بہر ضائع کرتے ہیں اور عورتوں کو ایسے مشکتے کام نہیں کرنا ہے اللہ نے فطری طور سے ان کو بال کم دی ہاتھوں بال بال دیکھیں گی یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس نے کیا بنایا میرے بھائی آپ کیوں سمجھ رہے کہ اس سے میں خوبصورت لگوں گی اس سے آپ بدنما ہاں شیطان کو تو آپ بہت ضرور پسند آنگی لیکن آپ بدنما اور اپنی تخلیق کو بدل لوں گی یہ میری بہنوں سے میری ماہوں سے گزارش ہے یہ شیطان کے بہکاو میں نہ آئے اور آپ جیسے ہیں سب سے خوبصورت ہے سب سے خوبصورت ہے تو بھوے اللہ نے جیسا بال دی الگ الگ شیف سائز میں کان دی آنک دی ناک دی مو دی داڑی ہے موچے مردوں کے ہوتی ہیں اسی طرح بھوے ہوتی ہیں ہر بھوو الگ شکل کی کسی کی مل جاتی ہے کسی کی ملنے کا دی بڑی کسی کی ادھر جانے بدلے ادھر چلے جاتی کوئی مسئلہ نہیں اللہ نے بنایا جیسا اس نے چاہا کیا مسئلہ اس کے بھوے سمجھے لیکن وہ سپیسیفی خوبصورتی کا پیمہ پتلی بھوے ہیں تب چلو بھائی دکان پہ پارلر پہ پتلی بھوے ہیں بھو بنانے کا طریقہ بھی دیکھئے کوئی پٹکے لگا کے اکھاڑ رہا ہے دین کے لئے ایسی تکلیف برداشت نہیں کریں گیا دینی مشقت ہے دینی اجتماع بیٹھنا ہے بہت پسین آئیں گا بہت تکلیف ہوں گی یہ ہوں گا ہمارے نہیں لیکن پارلروں میں جا کر بال جب نکالتے جسم کے بھووں کے اس کی کچھ ٹیکنک پتا ہے کوئی ایک ٹیکنک ہوتی وہ چپکا دیتا ہو چپکا کے کھش دالتے پورے بالو کھڑ کے نکالتے تو وہاں موں میں دستیاں وستیاں چلاتے بڑھتے ایک میسند ہوتا ہے آپ کریم لگا کے نکالیے لیکن اس سے بہت جلی آجاتے لیکن جو کھش کے نکالتے سالسل بھرنی آتے چھٹکا کھشتے لیکن دین کے لئے تکلیف نہیں برداشت کیے بچوں کی بیماریوں میں تکلیف برداشت نہیں کیے اسی طرح اپنے شہر کے لئے ایسی مشاہت نہیں برداشت کی لیکن خوبصورتی کے لئے نکالو 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 بھوہوں کے بال نکالو بھوہوں کے بال نکالو بھوہوں کے بال کسے نکالو تاگہ لے کر تاگہ گھماتے وہ تاگہ سے اٹک کے رول ہو کے توڑ جاتے مطلب پلک کھیچ کے نکالے جا رہے پلک کر رہے ہیں اب دیکھیں ماں کے گود میں بچہ بیٹھا ہے بیٹھے بڑے کیا کر رہا بال پکڑا ہاتھ کا اور کھیچ دی رہا ہر سر دن کو بالا نوستہ ہر سر دن کے لئے کرتا انہاں جا کے لیکن نکالو نکالو کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا خوبصورتی کے لئے اتنا برداشت کرنا ہی بردانہ بچوں کے لئے نہیں کریں گے لیکن خوبصورتی کے لئے نکالی آپ بالکل اللہ جر دے آپ کو جزائے خیر دے آپ نے اتنا خوبصورت آپ نے بچی کو بڑا اچھا کر دیا ڈیزائنگ منا دیا اب نتیجہ کیا ہوتا اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں چینجز کرو اور پھر زندگی بار پشتاؤں میں تو پھر جو اگلے بال آتے دو چال بار یہ صاف کرنے بات کھڑے ایک دب سامنے آتے سنگوں کے جیسے پہلے تو بھی ایسے تھے ایسے تھے اب سیدھے آتے موٹے ہو جاتے روحوں کی شکل نختیہ سے چھوڑ کر موٹے ہو جاتے اور ایک زمانے کے بعد کیا ہوتا ہے وہ کو بہت تکلیف دے ہوتے جب وہ اکھاڑ کے آتے تو دو دن تک سہرانی باتا پورے سوجے ہوئے رہتے بہمیں ایسی چھپا کے رکھنا پڑتا لال ہوتی پھر اس کے لئے کنٹرل میں دو دن سوجن آ جاتی یہ سب چیزیں برداشت ہو رہی کس کے لئے دن کے لئے نہیں ہے نہیں لیکن ہاں خوبصورتی کے لئے اس سارے چیزیں برداشت کریں تو بالے جو چہرے کی بال نکالنے والے پر اب ایک کوشن کیا اپر لپس جو ہر آ جاتے یا داڑی پر مطلب یہ حصے پر عورتوں کو بارے تو کیا نکال سکتی ہے چونکہ یہ عورتوں کی فطری حصہ نہیں ہے لہٰذا اس کے نکالنے کا جواز ہے لیکن میں نے پھر کہا تھا نکالنے کا جواز تو ہے لیکن نکالنے کے بعد جو نتائج نظر آئے وہ یہ ہے ایک ہے جواز کہنا جواز ہے کہ اپر لپس کے بال عورت نکال سکتی ضرورت پڑھنے پر جو تو یہ ان کی فطری حصہ نہیں ہے موچھے ان کا فطرت کا پارٹ نہیں ہے داڑی ان کے فطرت کا پارٹ نہیں ہے تو اگر کوئی بال آ جاتا ہے داڑی پر یہ لیکن میں کہوں گا رہنے دینے میں زیادہ اچھا ہے اس لیے کہ جتنا آپ سو کٹیں گے اتنا زیادہ اور بڑھ بڑھ کے آتے سیوائے ضرورت ہے لیکن بہرحال جواز موجود ہے لیکن بھہوں کے بال نکالنا جائز نہیں لیکن آج کومنلی بھہوں کے بال عورتیں دھڑلے سے نکال رہی ہیں فیشن کے نام پر خوبصورتی کے نام پر سوسائٹی مینٹین کرنے کے نام پر ٹرڈیشنز ہمارے خاندان میں سب کرتا ہے ہمارے پاس سب کرتا ہے ایسا کسا نہیں کریں گے ایسا تھوڑی ہوتا سماج کو بھی تو دیکھنا ہے تو گویا ہم لانت برداشت کرنے کو تیارا اللہ کی لیکن سماج کو چینج نہیں کریں لانت آنے دو آنے دو لیکن سماج سماج لانت بھیجیں گا لانتی عورتیں کو بھاو بنا کے نہیں آتی آپ کیوں نہیں بناتی پوچھیں گا لیکن جب بھاو بنا لیں گے آپ آئی بروز بنا لیں گے تو اللہ حفظ کی رسول کی لانت ہوں گی تمام خیر سے آپ محروم ہو جائیں گے اس بات کو یاد رکھیں اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں یہ روایت بخاری کی ہے آپ نے فرمایا کہ جو خوبصورتی کے لئے اپنا جسم گنانے والیوں چہرے سے بال اکھارنے والیوں اور داتوں رگڑ کے کشادہ کرنے والیوں پر اللہ تعالیٰ نے لانت فرمائی ہے اور فرما ایسی عورتیں اللہ کی تخلیق کو بدلنے والی یاد رکھی ٹھیک ہے